بول نیوز ہیڈکورٹر وزیراعظم کی ڈکٹیشن آرمی چیف اگلی مور چوپر اور کیویس کے شکار کی تیاری بولٹن کے آخاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے لاہور سے جہاں لیبرٹی مارکٹ میں کپڑے کی دکان میں آگ لگئی ہے فائر برگیٹ کی تین گاڑیاں آگ ہو جانے کے عمل میں مصروف ہیں ریسکیو حکام کے مطابق آگ لگنے سے دکان میں رکھا کپڑا جل ہو گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے بولنیوز کے نمائندے خورم ملک سے خورم ملک بتائی گا آگ کیسے لگی اور کب تک قابو پایا جائے گا آج جی بلکل لیبرٹی مارکٹ میں پلازے کی دکان میں آگ لگ گئی ہے آگ گئی ہے آگ کپڑے کی دکان میں جو ہے وہ لگی ہے ریسکیو حکام کے مطابق فائر برگیٹ کی تین گاڑیاں جو ہے وہ آگ بجانے میں مصروف ہیں جبکہ ریسکیو ٹی میں آگ بجانے میں جو مصروف ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آگ ابھی تک افدائی طور پر یہی تحقیقات کی گئی ہے کہ سوٹ سرکٹ کے باعث دکان میں آگ لگی ہے جس کے باعث دکان میں آگ لگی ہے جس کے باعث دکان میں آگ لگی ہے جو ہے وہ لاکھوں کا سمان جو جل کر جو ہے وہ خاکتر بھی ہوا ہے ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ مزید بھی وہاں پر جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے اور ریسکیو کا یہی کہنا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آگ میں جو ہے وہ کابو پالی جائے گا جبکہ دکان کیونکہ پلازے میں دکان ہے اور دیگر جو دکان والے ہیں وہ بھی پوری طور پر لیبرٹی جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں کیونکہ ساتھ والی دکانوں پر ابھی آگ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ پہنچ چکی اور یہی خصہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آگ جو ہے وہ چل کر اگلی دکانوں تک جو ہے وہ نقصان نہ پھنچا ہے لیکن ریسکیو کا عملہ وہاں پر مجود ہے ریسکیو کا یہی کہنا ہے کہ کچھ دیر کے بعد آگ پر جو ہے وہ کابو پالی جائے گا اچھا تو کچھ دیر تک آگ پر کابو پالی جائے گا فیلحال ابھی آگ پر کابو نہیں پایا گیا ہے یہ بتائیے گا کہ آس پاس کتنی اور دکانیں ہیں جو بالکل یہ پلازا ہے اور تقریبا یہ جو پلازا کا پہلا فلور ہے یہ پہلے فلور کی دکان ہے جہاں پر تقریبا کوئی درزن سے زائد دکانیں ہیں جن کی وجہ سے آگ جو ہے وہ یہی خطہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آگ جو ہے وہ دوسری دکانوں پر منتقل نہ ہو لیکن ریسکیو کا عملہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا ہے تین گاڑیاں جو ہے اس وقت آگ پجانے میں مصروف ہیں جبکہ ریسکیو ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ مزید گاڑیاں بھی جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہیں مزید گاڑیاں بھی منگوائی جا رہی ہیں درجن پر دکانیں آس پاس موجود ہیں بہت شکریہ خورا ملک عالمی منظر نامے سے خبر دیں آپ کو کہ امریکہ کا افغانستان میں بیس سال آنا کام قیام بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کی ریپورچ کی سکم ہی جاری کر دی ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق افغان صورتحال کا حل نکالنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا انخلاہ نے عالمی سطح پر امریکی حیثیت بھی کمزور کی ہے بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سابق کا انتظامیہ نے امریکی انخلاق کی صرف تاریخ دی تھی کوئی لاحے عمل نہیں بتایا تھا ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں سے انتظامیہ کے اختیارات محدود ہو کر رہ گئے ہیں ملکی سیاست پر بات کریں تو الیکشن سے فرار عدلیہ پر وار اب حکومت لینے لگی سیکیورٹی کی آر وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں سیول اور اسکری قیادت شرکت کرے گی اجلاس میں ملک کی مجموع سیکیورٹی اور عموان کی صورتحال زیرے گوھر آئیں گی اور ملک بھر میں جاری انصداد دہشت گھڑی آپریشنز کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں گے حکومت کی الیکشن سے فرار کی کوشش پہلے عدلیہ کے خلاف مہازر آئی پھر جو جس کے خلاف سفر آئی اب سیکیورٹی کی صورتحال کی دہائی الیکشن سے خوف زدہ حکومت کا انتخابات سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کو بہانہ بنانے کا منصوبہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دن گیارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا گیا اجلاس میں سیول بسکری قیادت شرکت کرے گی اجلاس میں ملکی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال زیرے غور آئے گی حساس اداروں کے سربراہان قومی سلامتی پر بریفنگ دیں گے داخلی سلامتی کے معاملات بھی زیرے بحث آئیں گے وزیر خزانہ ساگدار آئی ایم ایف سے مذاکرات اور معاشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف حرصہ سرائی کپتان نے پی ڈی ایم کے اصل عزائم سے پردہ اٹھا دیا ٹوئٹ کیا پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ بی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اساملی سے ایک قرارداد منظور کی چیئرمن تحریک انصاف نے واضح کیا کہ اب انتخابات کو اتبا میں ڈالنے کے لیے سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے ان کا عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام مسئلہ فاج کو عدلیہ ہی نہیں بلکہ برائرات قوم کے سامنے لاکھڑا کری گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت دباؤ میں آ گئی حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات پر رضا مانوی کافی وصیر خورم دستقیر نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو سینٹ کے اگلے اجلاس میں وقت بھیج کر بات آگے بڑھائے اگر سنجیدگی ہوگی تو ضرور بات آگے بڑھ سکتی ہے پی ٹی آئی دہ نواہ عصد کیسر کہتے ہیں کہ حکومت بیٹھے بات چیت کرے کہ الیکشن کرنا ہے تاکہ کل کسی کو اعتراض نہ ہو کہ الیکشن شفاف نہیں تھا اس کے لیے ہم آئینی ترمیم کے لیے بھی تیار ہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی تحریک انصاف سنجیدہ ہوتی مذاکرات کے معاملے میں اور ان سارے ایشوز پر گفتگو کے بارے میں سینٹ کا ہر اجلاس یہ موقع ہمیں پیش کرتا ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں وہاں سے کبھی ہمیں وہ سنجیدگی دیکھنے میں نہیں ملی اگر وہ سنجیدگی نظر آتی ہے تو ضرور بات آگے بڑھ سکتی ہے پہلے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کریں بیٹھے یہ توے کریں کہ ہم نے الیکشن کرنا ہے ہم بیسکلی چاہتے ہوئے کہ الیکشن ایسا الیکشن ہو کہ کل کسی کو اعتراض نہ ہو کہ الیکشن فیئر اور فری نہیں ہوا ہم چاہتے کہ فیئر فری ٹرانسپیر الیکشن ہو یعنی اپوزیشن کوش کر رہی ہے کہ مذاکرات کریں ملک کے اندر سٹیپلیٹی آئے کہ پولاریزیشن کی طرف جا رہے ہیں مزید ٹکراؤ عدرتوں کے ساتھ بھی ٹکراؤ اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ اور اپوزیشن کے ساتھ بھی ٹکراؤ تو ہم چاہتے ہیں کہ آئیں بیٹھے اس پہ بات کریں ڈسکس کریں اور اس کیلئے ہم آئینی ایمنمنٹ کی بھی تیار ہے اگر ایک دفعہ مطلب ضرورت ہو کہ ہم ایک دفعہ اس میں اکوٹ ڈالے کہ اگر نائنٹی دیس سے آگے ہو سکتے ہیں تو اس سے زیادہ لیچہ کیا ہو سکتی ہے عدلی اپر پارلیمنٹ سے حملہ قومی اسملی میں عدالتی فیصلے کے خلاف قراردات منصور اسملی میں صرف بارہ فیصد ارکان کے جانب سے پاس کی جو قراردات میں کہا گیا کہ وہاں گیا کہ وزیر آزم اور قابینا عدالتی فیصلے پر عمل نہ کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی ہے اٹھاسی فیصد ارکان نے قراردات کی حمایت نہیں کی پی جی آئی کے دو ارکان اجلاس میں شریک ہوئے عدلی اپر پارلیمنٹ سے حملہ قومی اسملی میں عدالتی فیصلے کے خلاف قراردات پاس کر لی گئی قراردات میں کہا گیا وزیر آزم اور قابینا عدالتی فیصلے پر عمل نہ کریں اسملی میں صرف بارہ فیصد ارکان کی جانب سے پاس کی گئی قراردات میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اقلیتی ہے تین رکنی اقلیتی بینچ کے فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ عمل قرار دیتی ہے 88 فیصد ارکان نے قراردات کی حمایت نہیں کی پی ٹی آئی کے دو ارکان اجلاس میں شریک ہوئے اور قراردات کی مخالفت کی قراردات میں کہا گیا کہ فیصلہ سپریم کورٹ کی بیوائیت نظائر اور طریقہ کار کے خلاف ورزی ہے لہٰذا یہ فیصلہ قابل قبول نہیں وفاقی وزیر مولانا آسد نے اسمبلی میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہماری بات نہیں سنی گئی لہٰذا فیصلہ قبول ہی نہیں کرتے جناب سپیکر کورٹ کے اندر کیس لگا وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے ہمیں فریق نہیں بنایا گیا ہمیں نہیں سنا گیا جنوری میں پنجاب اسمبلی تحلیل کی گئی تھی آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ہونا تھے لیکن گورنر نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی جس پر تحریک انصاف عدالت چلی گئی رڈ دائر کی کہ حکومت آئین توڑ رہا ہے پارلیمنٹ اور عدلیہ کی جنگ شروع نہ کروائے جائے پی ٹی آئی رکن محسن لگاری ایوان پر خوب بر سے کہا اچھا ہو گا تو غلط روایت نہ ڈالی جائے ایوان کو عدلیہ کے خلاف استعمال نہ کیا جائے آئین عدلیہ کے خلاف ایوان میں بکتگو کرنے سے منع کرتا ہے غلط روایت ڈال کر ہم اجتماعی طور پر توہین اداہت کا باعث بن رہا ہے یہ جو بھی ریزولوشن پڑی گئی ہے سر اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹسزم کی گئی ہے کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں مستقل کوٹ کو کرٹسائز کرنا سر مستقل کوٹ کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ ہاؤس کے اندر کر رہے ہیں جبکہ ہمارا یہ رولز بھی یہ کہتے ہیں اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب جو ڈس میٹرز جو ہیں وہ اس ایوان میں نہیں ڈسکاس کیا جا سکتے اور ابھی بھی ہم سر ہم کوٹس کو کرٹسائز کر رہے ہیں سر ہمیں کوٹس کو کرٹسائز نہیں کرنا چاہیے سر یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستقل اس ایوان سے کرٹسائز کر رہے ہیں کیا ہم سارے کلیکٹیولی کنٹیمٹ آف کورٹ کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں انجاب میں پارٹی ٹکٹس کی تخصیم سے متعلق مشالق مشاورت کی گئی عمران خان نے کہا ناہل حکمت جتنا مرضی روئی الیکشن ہو کر رہیں گے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف غیر آئینی قرارداد پاس کی گئی قرارداد لانے والے کے خلاف ناہلی ریفرنس داخل کر رہے ہیں ایدو الفطر کے بعد انتخابی جلسوں کا آخاز کریں گے چپکے پرویز اللہ ہی نے کہہ کہنا تھا کہ غیر آئینی فرارداد عدالتی حکم پر عمل نہیں روک سکتی تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک عزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے بھری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں کہ یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف